بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے اسم شاد علی طالپور میں ہم لیکچرین نزولوجی ایٹھ گورنمنٹ بوائز دیکری کالیج تندو جان محمد آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دنیفران کلاس سیکنڈیئر کے چپٹر نمبر ون سے لیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کی تو نیفران ہمارے پاس بسیکلی ہے کیا نیفران جو ہے وہ سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹ ہمارے پاس کیڈنی کا ایک کیڈنی کے اندر تقریبا اپروکسیمیٹی ون ملین نیفرانس ہوتے ہیں نیفران مایکروسکوپک ٹیوبیل ہیں جو فلٹرنگ یونٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جو کراس سیکشن دکھا رہا ہے کیڈنی سے نیفران کو اس طرح ایکوڈ ڈائیگرام وہ بھی ہمارے پاس شو کر رہی ہے نیفران کو کیڈنی سے اس طرح ایکوڈ ڈائیگرام ہے جو سپیسفک لوکلیشن کے حساب سے بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس کیڈنی کیڈنی کے اس رینل پائرامیٹ اور اس رینل پائرامیٹ سے نیفران کو شو کر رہی ہے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے پارٹس آف نیفران کا پارٹس آف نیفران کی بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے دو مین پارٹس ہیں در رینل کیپسول اندر رینل ٹیبیل رینل کیپسول انیشل فیلٹرنگ کامپوننٹ ہے جبکہ رینل ٹیبیل فیلٹریٹ کو کیڈی آؤٹ کرنے والا پارٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں رینل کیپسول رینل کیپسول پہلا ایسا ہے اس سے جنرلی طور پر ملپی کی آن باڈی کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس سائیٹی بلڈ فیلٹریشن کی یہ کارٹیکس ریجن میں ہوتا ہے اس کے دو مین حصے ہیں دو بومن کیپسول اندر گلومریولس بومن کیپسول وہ کپلائی کیاوٹی ہے جس کے اندر بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں اور انہی بلڈ کیپلریز کو گلومریولس کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ ہمارے پاس رینل ٹیبیل ہے رینل ٹیبیل ہم الڈی ڈسکس کر چکے کہ فیلٹریٹ کو لے کر جانے والا ایک پارٹ ہے اب اس کے اندر تقریباً چار حصے ہیں دو پروکزیمل کارنولیٹی ٹیبیل دو لوپا فینل دو دیسٹل کارنولیٹی ٹیبیل اور کلیکٹنگ جب ہم آگے بات کرتے ہیں فردر آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے پہلے بات آتی ہے پروکزیمل کارنولیٹی ٹیبیل کی یہ کوئل ٹیبیل ہے جو ہمارے پاس کارٹیکس ریجن میں لائے ہوتا ہے اور یہ بومین کیفصل سے آرائز ہوتا ہے پھر بومین کیفصل نیچے کی طرح مو کرتا تو وہ بناتا ہے لوپا فینل تو یو شیپ اسٹرچر اب یہ جو لوپا فینل ہے اس کے ہمارے پاس دو لیمز ہیں دا آسینڈنگ آنڈ دسینڈنگ دسینڈنگ جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے یعنی پروکزیمل سے نیچے کی طرح مو کر رہا ہے اور آسینڈنگ جو نیچے سے اوپر جا کر دوبارہ ایک ٹیویل بناتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹل کانویلیٹی ٹیویل اب یہ ڈسٹل کانویلیٹی ٹیویل فائنلی اوپن ہوتا ہے کلیکٹنگ دیکٹ میں اب یہ جو کلیکٹنگ دیکٹ ہمارے پاس یہ ریسیب کرتے ہیں یورین کو نمبر آف دی نیفران سے اب ایوریج جو ہے وہ سکس نیفران جو ہے وہ ایک کلیکٹنگ ڈوٹ کے اندر ڈرین ہوتے ہیں یورین پر ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو شو کر رہی ہے سارے پارٹس کو جیسے یہ ہمار بومن کیپسل یہ پروکزیمل ٹیویل یہ لپ آف ہینل اب یہ لپ آف ہینل کی ڈسسیننگ لیم یہ اس کی اسیننگ لیم یہ ڈسٹل جیویل اسیننگ لیم سے فائنلی اور پھر یہ کلیکٹنگ دیکٹ اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک او ڈائیگرام ہے جو اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہے یہ ہم براب دیکھیں سارے پارٹس شو ہو رہے ہیں اس میں یعنی بومن کیپسل گلومیریولس پھر گلومیریولس کے بعد پروکزیمل ٹیویل پھر ہمارے پاس لپ آف ہینل پھر ہمارے پاس ڈسٹل ٹیویل جنرل طور پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کلیکٹنگ دیکٹ جو ہے وہ نافران کا حصہ نہیں ہے کلیکٹنگ دیکٹ ایک الگ سے سسٹم ہے جو مختلف نافران کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سمپل ڈائیگرام ہے جس کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے سارے پارٹس شو کیے گئے ہیں یہ بومن کیپسل یہ اس کے اندر گلومیریولس یہ پروکزیمل ٹیویل کلر وائز یہ دسٹل ٹیویل کلر وائز یہ ہمارے پاس لوپ آف اینل اور یہ کلیکٹنگ دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کی خصوص یہ ہے کہ اس میں سب پارٹس کو الگ الگ طریقے سے کلر دیا گیا ہے تاکہ چیزیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں یہ اگلی ڈائیگرام ہے جو ہمارے پاس ریجنز کو شو کر رہی ہے جس طرح ہم نے پڑھا کہ بومن کیپسل اور گلومیریولس کارٹیکس ریجن میں تو یہاں پر شو کر رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس بومن کیپسل یہ پروکزیمل ٹیبیول یہ دیسٹل ٹیبیول یہ سارے لائے کرتے ہیں کس میں کارٹیکس ریجن میں اس طرح پھر ہمارے پاس جو لوپ آف اینل ہے پھر اس کی دونوں لیمز یعنی ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ لیمز دونوں کی دونوں لائے کرتے ہیں کس میں میڈیولا ریجن میں اور یہ جو کلیکٹنگ ڈکٹرز کو بھی میڈیولا ریجن میں شو کیا جا رہا ہے اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے ٹائپس آف نیفران کا نیفران کے دو ٹائپس ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نیچرل ہیبیڈیٹ آف دی اینیمل پر کدنی کی جو سٹکچر ہے وہ نیچرل ہیبیڈیٹ آف اینیمل پر ڈیپینڈ کرتی ہے دو طرح کی مین نیفران ہے ایک ہمارے پاس ہے کارٹیکل نیفران ایک ہمارے پاس ہے جکسٹا میڈیولری نیفران یہ نیفران جو ہے ان دونوں کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لپ آف ہینل کی سائز پر شارل لپ آف ہینل یہاں پر لانگ لپ آف ہینل کارٹیکل نیفران کی لپ آف ہینل شارٹ ہوتی ہے اور جکسٹا میڈیولری نیفران کی لپ آف ہینل لانگ ہوتی ہے اور یہاں پر ڈائیگرام ہمارے پاس جو ان دونوں کی سٹکچر کو شو کریے یہاں پر آپ دیکھیں یہ کارٹیکل نیفران شال لپا فینل کے ساتھ جکسٹا میڈلویڈ نیفران لانگ لپا فینل کے ساتھ اور اسیو بھی کر رہا ہے کہ یہ کارٹیکس ریجن میں ہے اور یہ میڈلویڈ ریجن میں اس کا لپا فینل جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس طرح ایک اور ڈائیگرام ہمارے پاس جو دونوں پارٹس کو شو کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا یہ کارٹیکل نیفران ہے شال لپا فینل اور سلائٹ ایکسٹینشن انٹو دا میڈولا یہ جو میڈولا ریجن ہے یہاں پر یہ دارکر ریجن ہے دوسرا ہمارے پاس ہے جکسٹا میڈلویڈ نیفران اور یہ لانگ لپا فینل ہے آپ دیکھیں گے اور اس کی زیادہ ایکسٹینشن ہے انٹو دا میڈولا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے بلڈ سپلائی ٹو نیفران بلڈ سپلائی کی بات کریں گے تو پتا چلے گا بلڈ سپلائی گلومریلوس کو ہوتی ہے ایفرین آرٹیول کے ذریعہ جو رینل آرٹیول سے نکلتی ہے کیڈنی کو جب وہ بلڈ سپلائی کرتی ہے پھر گلومریلوس سے جب بلڈ کیریڈ آٹ ہوتا ہے تو وہ ایفرین آرٹیول لے کر جاتی ہے تو ایفرین لے کر آنے والا ایفرین لے کر جانے والا یہ جو ایفرین آرٹیول ہے یہ آگے چل کر دو کیپلاریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس کیپلاری سسٹم کو ہم کہتے ہیں پیری ٹیوبیلر کیپلاریز جو ٹیوبیلز کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے پروکزیمل اور ڈیسٹل ٹیوبیلز کے ساتھ دوسری عواسہ ریکٹرہ جو لپا فینل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے یہاں پر ہمارے پاس دائیگرام ہے جو ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہی ہے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ ہمارے پاس ایفرین آرٹیول یہ ہمارے پاس ایفرین اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پروکزیمل ٹیوبیلز کے ساتھ یہ کیپلاریز یہاں پر اٹیج ہیں اور یہ عواسہ ریکٹرہ جو لپا فینل کے ساتھ اٹیج ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک او ڈائیگرام ہے جو ان کیپلاریز کو شو کر رہی ہے اب دیکھیں کیپلاریز میں تو یہ ہمارے پاس پیری ٹیوبیلر کیپلاریز ہیں جو ٹیوبیلز کے ساتھ اٹیج ہیں اور دوسری یہ عواسہ ریکٹرہ تو یہ ڈائیگرام ہمارے پاس بلڈ سپلائے کو شو کر رہی ہے پھر ہمارے پاس اینڈنگ پوائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہیں فنکشن آف نیفران نیفران کی چار فنکشن ہیں گلومیورل فلٹریشن یعنی بلڈ کو فلٹر کرنا ٹیوبیلر ریز آشن یعنی فلٹریٹ میں سے جو ہمارے یوسفل مٹیریل ان کو ری ایزارب کر لینا جیسے گلوکوز ہیں آمینو ایسلز ہیں وارٹر سالٹس ہیں ٹیوبیلر سیکریشن ہے یعنی آئینز کی سیکریشن ہونا جو ایسٹ بیلنس آف بلڈ کے اندر انوالو ہیں الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرتے ہیں بلڈ پی ایچ کو بیلنس کرتے ہیں اور ایکسکریشن آگویسٹ ہے جس میں یورین کی فارمیشن اور اس کی ریمولہ یہاں پر یہ ڈائیگرام ہے جو ان سارے فنکشنز کو جو ہے وہ آپ دیکھیں شو کر رہی ہے فلٹریشن ری ایزاربشن سیکریشن این ایکسکریشن یہ نمبر وائز سارے جو وہ شو کر رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں فلٹریشن ہو رہی ہے یہاں پر ری ایزاربشن ہو رہی ہے یہاں پر ٹیوبیلر سیکریشن ہو رہی ہے اور یہاں پر ایکسکریشن ہو رہی ہے اور فائنلی یورینری سیکریشن ہو رہی ہے اور یہ رینل وین کے اندر فلٹرڈ ویلڈج ہو جا رہا ہے اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ڈائیگرام ہے جو اس کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلین کری ہے اب یہ جو ڈائیگرام ہے کہ پارٹ وائز فنکشن بتا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں پارٹ وائز پارٹ وائز کس طریقے سے کہ گلیمرلز کا فنکشن بتا رہی ہے کہ وہ مٹیرل کو فلٹرڈ کرتا ہے پروکزیمل کا کہ وہ ری ایز آفشن کرتا ہے ڈسٹل کا کہ وہاں پر سیلیکٹیو ری ایز آفشن ہوتی ہے اور کچھ مٹیرل کی سیکریشن ہوتی ہے اس طرح ڈسینڈنگ لیم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وارٹر وغیرہ کو الو کرتا ہے اس طرح سینڈنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ آئینز اور جو ہمارے پاس سال سے ان کو ایز آف کرتا ہے اور پھر کلیکٹنگ لیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہاں پر بھی فائنل ری ایز آفشن کے لیول پر چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ ایک اور ڈائیگرام ہے جو سارے فنکشن آپ دیکھیں گے کہ بتا رہی ہے کہ رینل کیسول کے اندر فلٹریشن ہو رہی ہے پروکزیمل ٹی بیول کے اندر ری ایز آفشن ہو رہی ہے لپا فینل کے اندر سولیوٹ کنسنٹریشن مینٹین ہو رہی ہے ڈسٹل ٹی بیول میں اور کلیکٹنگ لیٹ کے اندر ری ایز آفشن اور سیکیشن ہو رہی ہے یہاں پر وارٹر کے لیول بھی بتا رہا ہے کہ پروکزیمل کے اندر وارٹر کی پرمیلوٹی ہائی ہوتی ہے اور اسیننگ لیم کے اندر بلکل بھی نہیں ہوتی جبکہ ڈسٹل کے اندر ویریابل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا نیا افران کا ٹاپک تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت آسان رہا ہوگا آج کا ٹاپک اور آپ کے لیے یہ بہتر رہا ہوگا تینکیو سو مچ تینکس فور واشنگ